السلام علیکم آج میں آپ کو بنانے سکھانے لگی ہوں بہت ہی لذیذ اور مزیدار کڑھائی جو چکن انتہائی ٹینڈر اور جوسی ہوگا اور اس میں ایک خاص سیکرٹ ہے کہ جس سے اس کا فلیور بلکل ہی چینج ہونے والا ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کا آپ کو فلیور ملے گا اس لئے آپ نے میری ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور مکمل واش کرنا ہے تاکہ مزیدار سی کڑھائی کو آپ بھی انجوائے کر سکیں چلیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 ٹیبل سپون کسوری میتھی کو آپ نے اچھی طرح پانی سے واش کرنا ہے اور اس طرح سٹینر مرک چھان لیلا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کپ پوائل میں وہ شامل کرنی ہے چار سے پانچ عدد ہری مرچ کے ساتھ آپ نے اس میتھی کو تین سے چار منٹ تک فرائی کرنا ہے جب اچھی سی میتھی کی خوشبو آنے لگے آپ کو فیل ہو کہ میتھی فرائی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون کیجی چکن چکن میں نے بونز کے ساتھ ہی لیا ہے وہ آپ نے اس طرح سے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے میتھی کے اور ہری مرچ کے ساتھ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ اس سے کیا ہوگا کہ چکن کا جو فلیور ہے وہ میتھی کے ساتھ مل کر ایک ہی منفرد سا ایک فلیور ایک ٹیسٹ آپ کو اس کا ملے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو گیا ہے چکن کلر بھی بہت اچھا سا گولڈن سا آ گیا ہے اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے لیسر اندر کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون کے برابر لیسر اندر کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو مزید 3 سے 4 منٹ فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے بعد آپ نے ہاف کیجی میں نے ٹیمارٹر لیا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو سینٹر میں سے کٹ کر کے تمام ٹیمارٹر کو اس طرح چکن کے اوپر رکھ دینا ہے فلیم کو کر دیں گے بلکل سلو اور اس کو کور کر دیں گے ہم تقریباً 25 سے 20 منٹ کے لیے 25 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کا چھلکہ بہت آسانی سے بہت ایزیلی ریموو ہو جائے گا یہ بہت سوفٹ ہو جاتا ہے اور ٹیمارٹر بھی میش کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایزیلی ٹیمارٹر کے اوپر سے تمام چھلکے اس طرح سے ریموو ہو جائیں گے کوئی خاص محنت بھی نہیں کرنی بڑتی اور ایزیلی یہ کام ہو جاتا ہے اب آپ نے اس کو ہلکا ہلکا اس طرح سے فرائی کرتے رہنا ہے جب آپ نے اس کو دم پر رکھنا ہے تو بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا بلکہ ٹیمارٹر کے ہی پانی میں یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا چھکن بھی اور ٹیمارٹر بھی گل جائیں گے اس طرح سے اب آپ نے اس کو مزید فرائی کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں پیسی ہوئی سفید مرچ اور ون ٹیبل سپون ہی آپ نے اس میں پیسی ہوئی کالی مرچ اٹ کرنی ہے پیسا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون نمک ذائقے کے حساب سے جتنا بھی آپ کو پسند ہو حلدی آپ نے لینے ہیں ون ٹی سپون کے برابر اس کے بعد بس یہی اس میں مسالے جائیں گے سپائسز بہت کم یوز کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا اس کا فلیور بہت ہی الگ ہوگا ہٹکے ہوگا اب آپ نے اس مسالے کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے بھون لینا ہے کہ جب تک کہ اس کا آئل اوپر نہ آ جائے آپ نے اس کو سلو آنچ کر کے کور کر دینا ہے تاکہ ایزی لی یہ ہلکی ہلکی آنچ پر پکے اور چکن بھی اچھے سے ٹینڈر ہو جائے لاسٹ میں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے دہی دہی اس کے لیے آپ نے دھائی سو گرام لینی ہے یعنی کہ ایک کپ کے برابر وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں دہی سے ذرا گریوی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی اور تھوڑا سا مسالہ ایکسٹرا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زبردست اور بہت بلکل ڈیفرنٹ اور ہٹ کے یہ کڑھائی آپ کی انشاءاللہ بن کر ریڈی ہو جائے گی اب آپ اس کو کور کر دیں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ذرا آئل اوپر آ جائے اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ کڑھائی اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یمی اور کتنی جوسی یہ کڑھائی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں چکن بلکل اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے امید ہے آپ کو میری یہ آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور ایسی ہی مزددار اور یونیک ریسپی سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیں اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپیز کیسی لگی پھر ملیں گے اللہ حافظ